بکر بن عبداللہ المزلن کہتے ہیں کہ تم میں سے پہلے ایک بادشاہ تھا جو بہت بڑا نافرمان تھا اللہ کا دشمن تھا تو اس کے قوم کے لوگوں نے مسلمانوں نے اس کو زندہ پکڑ لیا اور آپس میں سزا تجویز کیا پھر اس کو کیا سزا دیا جائے کسی نے کوئی مشروع دیا کسی نے کیا مشروع دیا تو بہر ہر ان لوگوں میں پھر بعد میں اتفاق یہ اس بات پہ ہوا کہ اب ایسے کیا جائے کہ اس کو زندہ موت سے پہلے پہلے اس کو سزا چکھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ کی نافرمانی کا کیا سزا ہوتا ہے تو اس کے بعد جائے نا انہوں نے مشروع متفقہ طور پر یہ کیا کہ اب اس کو ایک دیکھ کے اندر بند کیا جائے اور اس کو جو ہے نا نیچے سے آگ جلائی جائے تاکہ یہ اس کو مرنے سے پہلے بھی جو ہے نا اندازہ ہو اس کو مزہ چکھائے جائے تو بہر ہاتھ پھر ایسے ہی کیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے دیکھ کے اندر سارے بتوں کو اپنے پورانے خداوں کو پکارنا شروع کیا ہے ایک کو نام لے کر کہ مجھے بتاؤ ساری مجھے بچاؤ ساری زندگی میں تمہاری عبادت کرتا رہا فلان فلان تو لیکن اس کے بچانے کے لیے کوئی نہ آیا تو پھر جب یہاں سے آجد رہا تو پھر اللہ پاک سے دل کے اندر کہا لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا توبہ کر لی دل کے اندر تو اللہ پاک نے فوراں آگ جو ہے نا آسمان سے بارش برسائی تو آگ بجھ گئی اور تیز ہوا جلایا جسے اس کا دیکھ اڑا اور اس کو اللہ پاک فضاء کے اندر گھوماتے رہے اور اڑا اڑا اللہ کا ورد کرتا رہا کرتا رہا پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ پاک نے اس کا ایسی بستی کے اندر جا کر بھینکا یہاں پہ سارے گناہگار لوگ تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ تیرا ستیہ ناز کو کان سے آیا ہے تو پھر اس نے سارا اپنا واقعہ سارا معاجرہ بتایا کہ ایسے ایسے آیا ہوں میرے قوم میں بادشاہ تھا یہ وہ سارا تو پھر جو ہے نا ان سب لوگوں نے اس موجزے کو دیکھ کر پوری بستی کو ان سب لوگوں نے انہوں میں توبہ کر لی اللہ پاک ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے